بہتری نام میں آپ سب دیکھنے ہیں سننے والے تمام ناظرین کی اسلامتی ہو سلمان مسیح اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں کچھ اہم خبریں ہیں کچھ اندر کی خبریں ہیں اور کچھ امریکہ کی جانب سے اور بھارت کی جانب سے جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر ڈو مور اور کچھ ایسے لفافہ صحافی جو اس وقت اس حکومت کو جینز باؤنڈ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ ان کے حوالے سے اور کچھ آج امران خان صاحب پشاور میں کچھ بڑا شو کرنے جا رہے ہیں وہاں کی تو تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس وقت ڈو مور کا جو امریکہ کی جانب سے پیغام آ چکا ہے اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں اور کچھ اور تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور سب سے پہلے آپ دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لے تاکہ اسی طرح سے تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچی رہیں سب سے پہلے امریکہ اور بھارت نے جس طریقے سے پاکستان کو ڈو مور کا کہا ہے ڈو مور کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ابھی بھی داشتگردی کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے اور ابھی تک آپ کے یہ جو کام ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوا آپ کے فلان فلان علاقوں میں ابھی بھی داشتگردی کے نیٹ فرس موجود ہیں حتیٰ کہ جب عمران خان صاحب موجود تھے تو تب ان کے موپر تالہ لگا رہا ہے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ بھارت ہو تو یہ بولتے نہیں تھے کیونکہ پاکستان میں جب بھی کوئی کاروائی کرتے تھے یہ تو انہیں ٹھیک دو دن بعد خاص طور پر آپ کو ستائیس فروری جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگی کہ کس طریقے سے اس کے اگلے دن ہی بھارت کو بڑا ٹھوک کر جواب دیا گیا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ جو ہمارے تولیہ مار صحافی اپنے مفادات کے لیے ہر وقت کام کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے حکومت کو شاید دنیا کے ٹاول کم پڑ جائیں اتنا تولیہ مارتے ہیں خاص طور پر کچھ جیو کے جیو تو آپ کو پتا کہ جیو تو اب رائٹ ہیڈ بن چکا ہے اس حکومت کا اور ہمارے یہ جو اب نئے آنے والے جینز باؤنڈ صاحب ہیں ان کی جانب سے بھی جس طریقے سے افطار پارٹی کی گئی اور قومی خزانے سے کس حد تک ان دو درجن کے قریب صحافیوں کو رجانے کی کوشش کی گئی ہے اور وہاں پر پھر ان کی تصویریں بھی اب وائرل ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے قومی خزانے کو نقصان پچھایا جاتا جب بھی عمران خان صاحب تھے تو ایک ہمارے بہت سارے صحافی کہتے ہیں کہ پچاس پانسو میلی میٹر کی جو بوتل ہے پانی کی اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملتا تھا اور دوسری بار بھی ہمیں کہہ کر مانگنا پڑتا تھا اور چائے تو ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے کب پی ہو تو ہمارے پرائیم منسٹر صاحب جو تھے ماضی کے پاکستان کے صاحب کا وزیراعظم عمران خان صاحب وہ اپنے خزانے کا تو انہوں نے بہت خیال رکھا لیکن انہوں نے آتے ہی اپنے تین جو گھر ہے ان کو وزیراعظم ہاؤز جو ہے وہ ڈیکلئر کروالی ہے اور وہاں پر سپیشل سیکیورٹی بھی اب جا چکی ہے اور اب ان کا شہانہ اندازہ آپ کے سامنے ہے اسی طریقے سے میں ان تولیہ مار کچھ سینئر صحافی خاص طور پر میں جن کا کہنا چاہتا ہوں وہ کس طریقے سے اپنے ضمیر کا وہ سودا کر کے بیٹھے ہوئے صحافتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے دہرے میں بتا رہا ہوں لیکن اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ اگر صابر شاگر اور عمران ریاض کے بارے میں کوئی مزید گفتگو کرنے کی کوشش کی اور شاد بھٹی کے بارے میں کرنے کی کوشش کی تو یقین جانے عام یوٹیوبرز جو آپ کو جواب دے گا وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا آپ جتنے مرضی ٹرنڈ چلوانے کی کوشش کر لینا جب ہم آپ کا ٹرنڈ چلائیں گے تو یقین جانے آپ کی پوچھتیں یاد رکھیں گی لیکن ہمارے افتاد محترم عمران ریاض کے بارے میں بھی اور خاص طور پر شاد بھٹی کے بارے میں اور صابت شاکر کے بارے میں ہم دوبارہ سے آپ کی یہ گفتگو برداشت نہیں کریں گے کیونکہ وہ بھی آپ کے بارے میں یہ گفتگو نہیں اگر وہ کرتے بھی ہیں آپ پر تنقید تو وہ بڑا تہذیب کے دہرے میں رائکر کرتے ہیں اچھا اس کے بعد آج پشاور میں خان صاحب ایک بہت بڑا شو کرنے جا رہے ہیں اس میں کچھ اہم ڈویلپمنٹس بھی ہو سکتی ہیں ڈویلپمنٹس کیا ہے کہ ان کو نکالنے کا ایک طریقہ کار کس طریقے سے خموشی کے ساتھ ان کو نکالا گیا اور یہ پلان بڑی دیر سے تیار کیا جارا تھا اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے ٹھیک ہے بشک آپ نیوٹل تھے میں اپنی ذاتی یہ رائے دے رہا ہوں لیکن پاکستان میں کیا انہی کو واپس لانا ٹھیک تھا آپ قانون کے مطابق آپ ایکشن کر سکتے تھے آپ کو سب کچھ معلوم تھا لیکن ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اسی لیے آپ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہمیں قبول ہے لیکن اس کے اوپر سوچئے کہ ضرور اس وقت عوام نے نوٹس لے لیا ہے اور بڑا زبردست نوٹس لیا ہے اس کے بعد کراچی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں تقریبا سولہ کو پہلے ستارہ تھی اب سولہ کو کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب اس کے بعد تئیس کو لہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور بڑا دبنگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور مزید اس کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے سامنے ضرور لے کر آنگا اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ